مٹھے مٹھے سائیں بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی سائیں بہنوں اور دنیا کے مختلف شہروں اور مختلف ممالک میں سننے والے سائیں بھائیوں اور سائیں بہنوں انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے مختلف ممالک میں سننے والوں دیکھئے شابان المعظم کی آمد آمد ہے اور اللہ نے زندہ رکھا تو شبہ برائت بھی نصیب ہونی ہے انشاءاللہ تو شبہ برائت بے حد اہم رات ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ اس کی قسمت میں کیا لکھ دیا گیا لہذا کسی صورت سے بھی اس رات کو غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے اس رات خصوصیت کے ساتھ رحمتوں کی چھما چھم برسات ہوتی ہے اس مبارک رات میں رب کائنات جلل جلالہ بنی قلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ امتیوں کی مغفرت فرماتا ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ قبیل بنی قلب قبائل عرب میں سب سے زیادہ بکریوں پالتا تھا آہ کچھ بدنصیب ایسے بھی ہیں جن پر اس شبہ برائت یعنی چھٹکارہ پانے کی رات بھی نہ بخشے جانے کی وعید ہے چنانچہ حجت الاسلام حضرت امام محمد بن محمد غزالی علی رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں نمبر ایک شراب کا عادی نمبر دو زنا کا عادی ماباپ کا نا فرمان قطعے تعلق کرنے والا جنہیں رشتے داریاں توڑنے والا فتنے باز چغل خور تو ان کی اسرات بخشش نہیں ایک روایت میں فتنے باز کی جگہ تصویریں بنانے والا آیا ہے تو آپ نے دیکھا اب ان باتوں پر غور کیجئے شراب کا عادی زنا کا عادی ماباپ کا نا فرمان قطع تعلق کرنے والا فتنے باز چغل خور اور کتنے باز کیجئے ایک روایت میں تصویریں بنانے والا تو اب ان میں سے کون کون سا عمل ہم میں ہے اس پر غور کر لیں بعض تو ایسے ہوں گے کہ سارے بیان کردہ گناہ اس میں موجود ہوں گے بعض میں کچھ کم ہوں گے بعض شراب کے عادی زنا کے عادی ہو سکتا نہ ہو تو ماباپ کا نا فرمان بیس میں شامل ہے ماباپ کی فرما بزاری آج کون کرتا ہے رات کو دو دو بجے تک تین تین بجے تک گلیوں میں آوارہ گردیاں کرنا اور گھر میں جا کر بولنا میں دین کا کام کرتا ہوں میں جلسے میں گیا تھا میں ناتخوانی میں گیا تھا ہمارا دعوت اسلامی یہ کام ہوتا ہے مجھے بھی گالیاں کھلواتے ہیں آپ مجھے بتائیے رات کے دو بجے تین بجے تک کون سا کام ہوتا ہے دعوت اسلامی کا بڑی راتوں کی مثال نہ دیں مجھے بڑی راتوں کا معاملہ ہوتا ہے گھر والوں بھی پتا ہوتا ہے بڑی راتوں کا یا جیسے ہفتہ وار اجتماع جمعیرات ساری رات گزارنی ہوتی ہے مسجد میں مسجد میں گزارنی ہوتی ہے اب آوارہ گردی کرو ہوتل کانفرنس منعقید کریں دوستوں کا گپے لڑائیں مسجد کے بار گلیوں میں گھومیں اب ہم دعوت اسلامی کے کام کرتے ہیں دعوت اسلامی اجتماع میں گئے تھے جھوٹ بولتے ہو بدنام کرتے ہو دعوت اسلامی کو اگر آپ واقعی دعوت اسلامی والے ہو خبہدار مسجد سے نکلے دو اللہ کے گھر میں رو یعنی دعوت اسلامی کا اجتماع اللہ کے گھر میں ہو رہا ہے تو مسجد میں رات گزارنی ہے جہاں بھی اجتماع ہوتا ہے تو اعتقاف مسجد میں ہوتا ہے ہوتلوں میں نہیں ہوتا کسی کے گھر کے دروازے کے آگے زور زور سے شور مچا کر گھر والوں کو بیزار کر کر یہ اعتقاب نہیں ہوتا ہمارا اللہ کی عبادت میں ہوتا ہے تحجد کے انتظار میں سو جاؤ مسجد میں اجتماع کے بعد تو یہ آپ کا یہ کہہ لمحہ انشاءاللہ عبادت میں گزر گا پھر بھی آنکھ نہیں کھولی تو انشاءاللہ تحجد کا ثواب مل جائے گا تو یہ اعتقاب یہ ہوتا ہمارا اجتماع ہوتا ہلکہ ہوتا ہے سنتیں سیکھتے ہیں ایک کا دعا یاد کرتے ہیں پھر سو جاؤ مدید ایک گلیوں میں کھو جاؤ کھانا کھا لیتے ہیں تو اس طرح مطلب انفرادی کوشش کر کے ظاہر ہے کہ ساری رات تھوڑی لگے رہتے ہیں سونے کا ٹھک ٹھک وقت ملتا ہے لیکن یہ کہ آپ آوارہ گردی کے آپ کی عادت ہوتا ہمیں کیا کر سکتا تو آوارہ گردیاں کر کے مہربانی کر کے دعوت اسلامی کو کوئی بدنام نہ کرے دعوت اسلامی کا مدنی انام جو ہے مدنی انامات وہ یہ ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد مدنی کاموں سے فارغ ہو کر مدرسہ بالیغان وغیرہ سے فارغ ہو کر انفرادی کوشش سے فارغ ہو کر دو گھنٹے کے اندر اندر آپ گھر میں چاہیے ماں باپ کی دعایں لیں ماں باپ کو بیزار کریں ماں بیمار ہے ویچاری تڑپ رہی ہے نیند کی گولی کھائی نیند نہیں آرہی میرا لال کا ہے لیکن آپ اتنے بے غیرات ہیں کہ ماں کو رولاتے پھر بولتا ہے میں نادخانی میں گیا تھا میں جلسے میں گیا تھا میں دین کا کام کرتا ہوں نہیں اس کی بالکل آپ کو اجاز نہیں ہے ماں اگر آپ کی ناراض ہوتی ہے تو نہ آپ کو اجتماع میں آنے کی ضرورت ہے نہ آپ کے مدرسے میں آنے کی ضرورت ہے جبکہ دین سیکھنے کے اور ذرائع آپ کے پاس موجود ہیں ماں اگر واقعی اپنی جگہ باست درست ہے اگر ماں ہے ایسی کہ وہ دین سے ہی روکنا چاہتی ہے تو اس کی بات دوسری ہے لیکن اگر واقعی اس کی جو اس کا مطالبہ اگر شرن دروست ہے کہ واقعی وہ بیمار ہے اس کو تکلیف ہے اور آپ کی ضرورت ہے تو آپ کو پتا ہے کہ اگر مریض جو تیماردار ہے اس کے جانے سے اگر مریض کو تکلیف ہوگی تو اب اس کے لئے جماعت سے نماز پڑھنا بھی معاف ہے گھر میں پڑھ لیں مریض کو تکلیف نہ دیں اس کی تکلیف کی وجہ سے وہ نماز وہیں پڑھ لیں جماعت سے نہ پڑھیں جماعت جو کہ واجب ہے وہ معاف ہو جاتی ہے مستحب کام کے لئے آپ ساری ساری رات مطلب ہیں گھپیں مارتے رہے ہیں ہدار گھومتے رہے ہیں ہوتلوں میں مطلب ہیں اپنا وقت برباد کرتے رہے ہیں اور ماباپ کو بیچاروں کو دل دکھاتے رہے ہیں اور دعوت اسلامی سنت اوبری تحریک کیونکہ آپ کے چہرے پر داڑی ہے سر پر امام آہ ہے دعوت اسلامی یہ سمجھتے ہیں کہ ماباپ یہی سمجھتے ہیں دعوت اسلامی والوں نے میرے بیٹے کو اس طرح ہم سے چھین لیا ہے بیٹا آپ کا ہی ہے اب مسئلہ یہ کہ پچیس سال بائیس سال سے یہ اسی طرح رہا اور اس کو کوئی سمال نہیں سائے تو ہمارے پاس تو سال چھ مہینے دو سال آیا ہے تو آہستہ آہستہ اس کا زنگ اترے گا آپ دعا بھی کرو اس کی حصلہ بھی کرو تو انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا یہ دو گھنٹے کے اندر اندر آ جائے کرے گا تو سارے اسلام بھائی نیت کریں انشاءاللہ کہ مدنی انعامات کی روشنی میں عمل کریں گے تو آپ کے ماباپ آپ کو دعائیں دیں گے ماباپ کی دعائیں ہوں گے تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا آپ کا کام انشاءاللہ الحمدللہ دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے میری ماں مجھ سے بہت خوش تھی جی ہاں میری ماں کی طبیعت خراب ہوئی ایک بار طبیعت خراب ہوئی تو اس کے مطلب شاید ہاں دوسرے دن طبیعت شاید شام کوئی رات کو خراب ہوئی تھی تو میں نے دوسرے دن موقع پا کر مجھے کچھ کھٹکا ہو گیا تھا میں چلتی بھرتی تھی لیکن کھٹکا کچھ ہو گیا تھا پتہ نہیں کیا ہوگا تو میں نے وہ پیار محبت سے ترقیب بنا کر توبہ کرائی اپنی ماں کو کلے ماتے کفر سے رہتی آتی توبہ اور سب نے میل کر ہم نے توبہ کی وہ دن تھا شاید اتوار کا یا پیر کا پھر جمعہ رات کو میں اجتماع میں گیا ہوا تھا ان دنوں بھی دعوت اسلامی نہیں تھی لیکن بھرحال میرا تو اجتماع کا سلسلہ تھا مدنی مذاکرہ ہو رہا تھا اس وقت مدنی مذاکرہ نام نہیں تھا اسطلاح نہیں تھی سوال جواب ہو رہے تھے میں کھڑا تھا اب سنائی بھائی سوال پوچھتے تھے جواب دے رہا تھا نور مسجد کاغذی بزار میں وہیں میری ان دنوں امامت بھی تھی ایک سنائی بھائی بلانے آئے اور میں نے بھولا میں آتا ہوں مجھے یہ نہیں بھولا آپ کو آپ گھر میں بھولا رہی ہے آپ کی ہمشیرہ میں انشاءاللہ جاتا ہوں پھر دوبارہ وہ آیا دوسرا آیا یا وہ ہی آیا تو پھر مجھے کچھ کھٹکا ہوا اور میں نے سنائی بھائیوں کو کہا گیا اور ہو نہ ہو میری ماں کی طبیعت خراب ہو گئی ہوگی تو میں بس پھر بیچین ہو کر بھاگا تو اس وقت میری ماں کی سکرات ہو گئی تھی یاسین شریف پڑھنی شروع کی لیکن میں تنا گھبرا گیا تھا کہ پڑھ نہیں پارا تھا اور میری ماں نے دم توڑ دیا تو وہ جمعہ رات تھی اور جو بتانا تھا وہ میں بھول گیا آپ کو وہ جمعہ رات کو عشاء کی نماز کے لئے جاتے ہوئے طبیعت تو عشاء کے بعد خراب ہوئی سواد دست مجھے دم توڑا عشاء کی نماز کے لئے جاتے ہوئے میں نے اپنی ماں کی دست بوسی کرنا چاہی تو میری ماں نے والا نہیں میں تیرے ہاتھ چموں گی دم توڑ دستی اس نے میرے ہاتھ چمے بس وہ مجھے کیا پتا میری ماں کی آخری رات ہے میری بہن نے بتایا کہ ماں بہت تم کو یاد کر رہی تھی کہ میرا بیٹا کہیں دور رہ جائے اس کو جلدی بولاؤ کہیں دور نہ رہ جائے جلدی بولاؤ اس کو ہمیں پہنچتے پہنچتے زبان بند ہوئی تھی مگر الحمدللہ ہم شیرہ نے بتایا کہ ماں نے کلمہ پڑھا استغبار پڑھا آب زمزم بھی پیا اور اس کے بعد زبان بند ہوئی تھی الحمدللہ پھر میری ماں نے جس حصہ زمین پر دم توڑا تھا وہ خوشبودار ہو گیا تھا میں کئی سائن بھائیوں کو الحمدللہ خوشبو سنگائی تھی جس وقت روح نکلی تھی سواد دست بھائی اس کے آس پاس ان وقت میں چالیس دن تک عام طور پر روزانہ اس وقت ہمارے گھر میں مختلف خوشبویں نکلتی تھی بدل بدل کر خوشبویں ہمیں اس سائن بھائیوں کو لے آتا تھا خوشبویں سنگاتا تھا لیکن وہ سننی اس شان سے جاتا ہے غوث پاک کو ماننے والا اس شان سے جاتا ہے آل حضرت کے کتے اس شان سے سفر کرتے ہیں اور آج بھی ایسے کئی سائن بھائی زندہ ہیں میرے پرانے دوست ان کو پوچھ سکتے ہیں کہ خوشبو سنگی ہے جس نے بعضوں نے اس سائن بھائی سے ملاقات بھی کی ہوگی جنہوں نے کہا ہوں کہ ہم نے خوشبو سنگی ہے اللہ کا کرم ہے الحمدللہ